ماترم ناظرین اکرام السلام علیکم رحمت اللہ تعالیٰ برکاتہ امید کرتے ہیں افسرات خیر وافیس ہوں گے کافی اچھے ہوں گے ماترم ناظرین آج ایک اہم مسئلے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کتہ کسی کے جسم سے کسی کے کپڑے سے اگر مس کر جائے چھوکر چلا جائے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اور بدن وغیرہ ناپاک ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں اس لئے کہ عمام الناس میں یہ باتیں مشہور ہیں اور ان کا غمان یہ ہے کہ اگر کتہ کسی کے جسم سے اور کسی کے بدن وغیرہ سے اور کپڑے وغیرہ سے مس کر جائیں تو اس کے کپڑے اور اس کے جسم وغیرہ ناپاک ہو جاتے ہیں اس کے جواب کو جانے گروہ کرنے سے پہلے آپ سرا سے بجارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لارہ ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بے لیکن دوائے تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک ہوں سکے اور اگر کوئی مسئلہ آپ پوچھنا ہو تو کومنٹ بکس میں سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں جیسے اور لوگوں کے سوال کے جواب کو لے کر آتا ہوں انشاءاللہ آپ کے جواب کو بھی لے کر کے آؤں گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور انہیں ان باتوں سے واقف کریں جو ان باتوں سے نواقف ہیں تو سوال یہ تھا کہ اگر کتہ کسی کے جسم سے کسی کے کپڑے وغیرہ سے مس کر جائیں تو کیا کپڑے اور جسم وغیرہ نہ پاک ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں تو یاد رکھیں کہ کتہ اگر کسی کے جسم سے اور کسی کے بدن وغیرہ سے مس کر جائے چھو کر چلا جائے تو نہ تو کپڑا نہ پاک ہوگا نہ تو بدن نہ پاک ہوگا اس لئے قضو صدو شریعہ علیہ رحمد الرزمان بہار شریعت میں اشارت فرماتے ہیں کہ کتہ اگر کسی کے جسم سے کسی کے کپڑے وغیرہ سے اگر مس کر جائے تو نہ تو کپڑا نہ پاک ہوگا نہ تو بدن نہ پاک ہوگا اگرچہ کتے کا جسم بھیگا ہوا ہو پھر بھی نہ پاک نہیں ہوگا ہاں اگر اس کتے کے جسم پر نجاست لگی بھی ہو یا وہ کتے کا لعاب کسی کے بدن پر لگ جائے یا کتے کا پسینہ کسی کے کپڑے پر لگ جائے تو اب وہ کپڑا نہ پاک ہو جائے گا لیکن کتے کے جسم صرف اگر کسی کے کپڑے سے کسی کے بدن سے مس کر جائیں تو ناپاک نہیں ہوگا لیکن اگر کتے کا پسینہ کتے کا لواب کسی کے کپڑے پر لگ جائے تو کیا سارا کا سارا کپڑا ناپاک ہو جائے گا سارا کا سارا بدن ناپاک ہو جائے گا یا نہیں ہوگا تو یاد رکھیں کہ اگر کوئی بھی نجاست کتے کا لواب یا پسینہ ہی نہیں کوئی بھی نجاست اگر کسی کے کپڑے پر یا کسی کے بدن پر لگ جائے بلکہ صرف وہی جگہ نہ پاک ہوتی ہے جس جگہ وہ نجاست لگتی ہے تو پتہ کیا چلا کہ اگر کتے کا پسینہ کسی کے کپڑے پر لگ جائے تو کپڑے کا صرف وہ ہی سا نہ پاک ہوگا جس حصے پر وہ پسینہ لگا ہے جس حصے پر وہ لوہاب لگا ہے تو پتہ کیا چلا ان باتوں سے محس کتے کے چھو جانے سے نہ تو کپڑا نہ پاک ہوگا نہ تو جسم نہ پاک ہوگا جب تک کہ اس کے بدن پر نجاست نہ لگی ہو امید کرتے ہیں یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا تو ہماری اس فیڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں تک شیئر کر دیں السلام علیکم